سینئر آہما اور سینیٹر ہیں میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جو فیصلہ کابینہ کی اکثریت نے کیا ہے یا رائے دی ہے کہ کیپی میں گورنر راج لگ جانا چاہیے کائرہ صاحب کیا پیپلز پارٹی اس فیصلے کی حمایت کرے گی اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج لگ جانا چاہیے کیپی میں بہت شکریہ جی میں ابھی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میری جماعت کیا سمجھتی ہے اس کے بارے میں کوئی رائے دوں لیکن اس کو پر جماعت کی مشاورت ہوگی تو اعتماعی رائے آئے گی جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے کے اندر اور قانون کے اندر آپ نے مختلف قانون بنا رکھے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات بنتے ہیں اسی میں اسی کے مطابق آپ نے اس قانون کو استعمال کرنا ہے بہت سارے قوانین وہ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر اچھے قوانین نہیں ہوتے اس سے کوئی اصل اس کی شکل نہیں ہوتی لیکن وہ ایک انتہائی مجبوری کے عالم میں آخری صورت کے حال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جس طرح انتظامی اداروں کا کسی آخری اثیار کے استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے اسی طرح جواننس میں یہ گورنر رون کا جو قانون ہے امرجنسی کا جو قانون ہے یہ حکومت کے پر آخری اثاروں میں سے کوئی اثار ہو سکتا ہے سو اس کو بہت اتحاد سے استعمال کرنا چاہیے یہ بات درست ہے میں صرف ایک سیاسی فضاء پر سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کائرہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی فضاء جو ہے وہ اس میں روز بر روز بیچینی بڑھ رہی ہے اور سیاسی قوتیں ناکام رہی ہیں اب تک کہ اس سیاسی فضاء کو بہتر بنا سکیں آپ کے خیال میں اس کا راستہ ہے کیا دائل آگ کے ذریعے کوئی راستہ پیدا کیا جائے اور اس راستے کو مسلسل سیبوٹائج کیا ہے عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ نے اور ان کے باقی دوستوں جب حکومت نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ اسلام آباد میں اتجاج فلاہ ایڈیا کے اندر نہیں ہو سکتا جب اتجاج ہم بھی کرنے گئے تھے اور بھی جماعتیں آئی تھی ہماری حکومت میں بھی ہوئے تھے اس وقت یہ قانون نہیں تھا اب آپ یہ کہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی مرضی ہے قانون قانون ہے جب تک وہ انفورسٹ ہے اگر کبھی آپ کی حکومت آگئی ہے آپ اس کو ختم کر دیجئے آپ کہتے ہیں یہ اس کے پھر قانون اس کو بھی نہ مانی ہے اس کے قانون کا بھی نہ مانی ہے اس کے اقدامات کو بھی نہ مانی ہے پھر بیٹھ کے اسے باتیں بھی کر رہے ہیں آپ اسے وقال میں بھی کر رہے ہیں پارلیمان کی کمیٹیوں میں بیٹھ کے لیجسلیشن کے اوپر بھی رائے دے رہے ہیں اور دوسری بات جب سے آپ چلے مطالبے کیا تھے حامد خان صاحب جیسے زیرک دماغ جو ہیں وہ ہوتے فیصلہ سازی میں تو اور طرح معاملے چلتے مطالبے کیا تھے خان صاحب کو چھوڑو جو چھوڑیس میں اینی ترمیم ہے اس کو ختم کرو اور جو ہمارے جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس کرو یہ ساری باتیں کیا کسی مطالبے یا کسی شرط کے طور پر مانی جا سکتی ہیں لوجیکلی ایسا ہو سکتا ہے صحیح ایک گزارش یہ ہے کہ آپ پشاور سے چلتے ہیں فیڈل گومنٹ کیا رہی ہے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے آپ کو اجازت نہیں ہے بیڈی چوک میں اور آپ کی قیادت کے ساتھ بھی وہ انگیجڈ ہیں جون جون یہ جلوس آگے بڑھتا ہے تلخیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اٹک سے پولس والے زخمی ہونا شروع ہوتے ہیں اٹک سے پولس والے پولس والوں کو تو نہیں مار رہے تھے نا وہاں سے زخمی پولس والوں کو اٹھا کے لائے گیا اسپالوں میں جہاں تک اصلے کا تعلق ہے آپ اپنی فوٹیجز نکالیے میڈیا والے آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں فوٹیجز وہ دیکھ لیجئے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز دیکھ لیجئے وہاں پہ لوگوں کے پاس کلاشم کوفیں بھی تھی وہاں پہ لوگوں کے پاس ببارہ بور بندوقیں بھی تھی پستال بھی لہر آ رہے تھے اور جو شیل ہیں وہ تو بقاعدہ فائر کرتے ہوئے سارے میڈیا نے دکھایا ہے نا ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ایک چھوٹا ساتھ ہے جو ضروری ہے یہ تیہ ہو گیا جب جلوس پہنچ گیا کٹی پہاڑی کے قریب تو اس کے وقت حکومت نے پوشش کی اور پی ٹی آن کی چادت کو جو آویلیبل ہے بیریسٹر گوھر اور بیریسٹر سیف بیجا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ ان کو قائل کریں کہ وہ جو تیہ شدہ مقام ہے سنگ جانی کا وہاں پہ جلسہ کر لیں دھرنا دے لیں انہوں نے کہا کہ اس پہ اگری ہو گئے اور یہ پیغام جا کے دیا گیا بشرا بیگم کو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بیریسٹر سیف کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی جو باقی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کاش یوسف جائی صاحب ہوتے تو وہ آپ کو خود اپنی زبانی بتاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہاں نہیں رکیوں نے کہا میں امران خان کی بات بھی نہیں مانتی میں نے ڈی چوک جانا ہے لیکن کائرہ صاحب اس میں جو پارٹی کے دو لوگ ہیں ٹھہرے 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 اس کے بعد وہ جب پہنچتی ہیں پشاور موڑ تو وہاں میں بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں رک جائیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ڈی چوک جانا ہے علی امین گڑھاپور صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کو سمجھاتے رہے جب سیون تیونیو پہ گئے تب بھی کہا گیا کہ آگے نہیں جانا انہوں نے کہا میں نے آگے جانا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ان کی یہ بربادی کی داستان کس کس جد کی وجہ سے بلکہ صحیح ہے یہ ویلیڈ پوائنٹ ہے سر لیکن میں چل رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے بارہ جولائی کو آ چکے ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا اس توہین عدالت کی کوئی بات نہیں کرتا اور اس توہین عدالت کی بات ہو رہی ہے تو یہ پک اینڈ چوز کرنے والی بات ہے اپنے اپنے مفادات کیلئے دیکھئے عدالت کی توہین ہوئی تو عدالت کو چاہیے کہ وہ توہین کرنے والوں کو طلب کر لے اور ماضی میں وہ توہین کرنے والوں کو طلب کیا گیا اور فرضی فیصلے کر کے سٹنگ پرائم منسٹرز کو فرضی فیصلوں کے اوپر جہلی فیصلوں کے اوپر گھر بیج دیا گیا جس کو پاکستان کے اندر اس سے پہلے عدالتی قتل ہوتے رہے پھر سیاسی قتل ہوتے رہے عدالتوں کی سیاست کے ذریعے سیاسی قتل ہوئے لوگوں کے اب سوال یہ ہے کہ بندیال صاحب کی ریاستہ جو عدالت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن ہونا چاہیے ہم نے اس پہ اپنے تحفظات دیئے پارلیمان سب سے بالا دست ادارہ ہے سپریم کورٹ بالا دست نہیں ہے پارلیمان کاش خان صاحب ہوتے لائن پہ اس لیے کہ پارلیمان بناتی ہے آئین آئین سے پیدا ہوتے ہیں ادارے اور سپریم کورٹ اس سے پیدا ہوتی ہیں پوری عدالتیں سو بنانے والے جو خالق ہوتے ہیں وہ مخلوق کے تابع نہیں ہوا کرتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کو اختیار غلط ہے بالکل ہے اس کا اعترام ہونا چاہیے لیکن اسی عدالت کے اندر میں خود پیپلز پارٹی کے طرف سے پیش ہوا ہم نے وہاں پہ گزارش کی کہ حضور آپ اس معاملے میں نہ آئے ہم نے مذاکرات شروع کیے ہیں ایک ہفتے کا ٹائم عدالت نے دے کے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط کر دیا ویٹو پار دے دی عمران خان کو ہم نے پھر بھی مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان میں ایک دن الیکشن کرانے کا فیصلہ ہو گیا تھا بجٹ پاس ہوگا جون کے آخری دنوں میں اسمبلی ڈیزالب ہوگی جون کی تیس تاریخ کو اور اگلے تین مہینے میں اچھے چار مہینے میں الیکشن ہونا تھا یہ فیصلہ ہونے کے بعد معایدہ لکھا جانا تھا اور عمران خان صاحب کی کال آئی شاہ وحمود صاحب کو اور وہ مذاکرات ختم کر کے چلے گئے سو یہ گمٹ کے طرح سے نہیں ہوا ہمارے اپنے تحفظات تھے لیکن اس کو چھوڑیے اب سوال یہ ہے کہ ایک قانون بنایا ہے آپ کہتے ہیں یہ حکومت جہلی ہے اور قانون بھی جہلی ہے تو آپ قانون نہیں مانتے پھر قانون اپنا رستہ لیتا ہے میرا تو سوالی سمپل یہ ہے کہ آپ اگر یہ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ وہاں پہ ان کے پاس سرکاری طور پہ دیئے گئے ہنسو گیس کے مشینیں وہ بندوقیں بھی تھی اور شیل بھی تھے اور پھینکیں بھی گئے اور چلائے گئے بڑی تعداد میں اگر یہ نہیں مانتے سامنے طور پہ فوٹیج موجود ہے اور وہ بندوقیں ہیں لوگوں کے پاس آتوں میں اور لے کے آ رہے ہیں گاڑیاں بری ہوئی ہیں اسلاح ریکاور ہوا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے ان کے ساتھ کیسے بات کی جائے پھر کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں اس لیے نہیں اور یہ بات کہ پولیس والے بولٹ انجنیز سے بھی زخمی ہیں پولیس نے کوئی گولیاں چلائی تھی اٹک پہ کہ وہاں پہ آپ نے گولیلوں کے ذریعے وہ بھی گولی کی طرح لگ دی ہے گولیلوں کے ذریعے پولیس والوں کو زخمی کیا گولیوں کے ذریعے پولیس والوں کو زخمی کیا سو اب بھی میرا گزارش یہ ہے یہ بڑی سمپل بات ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سو سے زائد سینکڑوں کارکنوں کو شہید کر دیا میسکر کر دیا تو ان کی کہیں باڈیاں ہونی چاہیے